موسیقی قلب میں جذبہ ایمان کہاں سے آتا آپ آتے نہ تو قرآن کہاں سے آتا بہت بہت شکریہ میرے عظیم دوست بسم الباغلپوری کے شہر کے مہور باغلپوری ہیں وہ کہتے ہیں قلب میں جذبہ ایمان کہاں سے آتا جلسے میں لوگ اپنے نیکیوں کے ایٹی ایم کے کینمس کو بلا کرنے کے لیے آتے ہیں اگر آپ نے اپنی زبان سے ربز اللہ سبحان اللہ کی صورت میں نیکیوں کے زخیرے پر قبضہ کرنے کے لیے ان کلمات کا سہارا لے لیا تو یہ زمین آسمان بن سکتی ہے قلب میں جذبہ ایمان کہاں سے آتا کوئی ایک آدمی سبحان اللہ کہہ سکتا ہے میرا اشارہ جس کی طرف تھا اس نے نہیں کہا ہر آدمی یہ سمجھ لیے اشارہ میری طرف تھا میں پھر سے مصرہ پڑھتا ہوں قلب میں جذبہ ایمان کہاں سے آتا آپ آتے نہ تو قرآن کہاں سے آتا اور ہے خدا ایک یہ اعلان کہاں سے آتا یعنی بدخانوں میں طوفان کہاں سے آتا اگر اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے سبحان اللہ کہہ دو مفتی مظفر صاحب قبلہ کو مبارک بات پیش کریں اور فیض تحسینی سے جناب عزت مہم محترم قاری موسم شاہ صاحب قبلہ کو مبارک بات پیش کریں جنہوں نے امجدی پھول قدم رسول علیہ تحییت و سنا کے نقش قدم سے متصل کر کے محبتوں کے باہول میں جینے والوں کے شعور کی اگلیوں کے حوالے کیا ہے ایک اچھا شعر پڑھتا ہوں سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں درہ بول دیں اچھے لگتے ہیں آپ جب کہتے ہیں سبحان اللہ تو قلب میں جذبہ ایمان کہاں سے آتا آپ آتے نہ تو قرآن کہاں سے آتا ہائے خدا ایک یہ اعلان کہاں سے آتا یعنی بدخانے میں طوفان کہاں سے آتا آپ کشنگن کے بنگال کے پرنیا بحار کے جھار کھن کے کچھ زلے کے لوگ بھی اس محفل میں آئے ہوئے ہیں بہت دور تک اس کانفرنس کی دھمک ہے اور کوئی آئے چاہے نہ آئے حیدر آباد کی مقبول آواز تو آ ہی گئی ہے حیدر آباد کی شعورت نہ تو اس اسٹیڈیم کی وجہ سے جہاں دنیا کی پچاس سے زیادہ ٹیمیں گراؤنڈ میں اترتی ہیں مسکراتی ہیں حیدر آباد کی شعورت سالار میوزیم کی وجہ سے نہیں ہے حیدر آباد کی شعورت چار مینار کی وجہ سے نہیں ہے حیدر آباد کی شعورت لسانی تہذیب کی بنیاد پر نہیں ہے اس وقت حیدر آباد کی شعورت علامہ احمد نقشمندی شاہ صاحب قبلہ کی ازاز ہے جس علاقے سے گزر گئے علاقہ ان کا ہو گیا جس زمین پہ ٹھوکریں مار دی زمین کے ذرے آسمان سے باتے کرنے لگے جس نے ان کی گفتگو کو سماف کر لیا اپنے وقت کا مناظر بن گیا اپنے مسکراتے ہوئے جملوں کی تلواروں سے نبی کے دشمنوں کا ایسا سرکلم کرتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں ان سے ضرور ملیے سلیقے کے لوگ ہیں یہ سرکلم کریں گے بہت احتیاس سے آج وہ آفاقی لہجہ آج وہ عالمی لہجہ آج وہ انٹرنیشنل لہجہ جو آج آپ کی بزنے محبت کے اس پاکیزہ کینویس میں اضافے کا سبب بن گیا آئیے اس ذات کے مبارک بات پیش کریں جس نے اس عظیم شخصیت کو یہاں لانے کا مشورہ دیا ایک شعر آخری شعر کہ قلب میں جذبِ ایمان کہاں سے آتا جس کے پاس نیکیاں کم ہیں وہ بول دے سبحان اللہ جس کے پاس نیکیاں زیادہ ہوں وہ اس کو عدے دے قلب میں جذبِ ایمان کہاں سے آتا آپ آتے نہ تو قرآن کہاں سے آتا ہے خدا ایک یہ اعلان کہاں سے آتا یعنی بدخانے میں توفان کہاں سے آتا اور تجھ پہ قربان میری جان ربیع الاول تو نہ آتا تو یہ رمضان کہاں سے آتا تجھ پہ قربان میری جان ربیع الاول تجھ پہ قربان میری جان ربیع الاول تو نہ آتا تو یہ رمضان کہاں سے آتا ذرا ہاتھوں گھڑا کے جواب دے دیں صلی اللہ علیہ وسلم بہت بہت شکریہ بہت شکریہ بہت بہت شکریہ کم سکم ایک آدمی تو یہاں پر ہے اگر یہ نہ ہوتا تو مجھے ہی کہنا پڑتا اس وقت کارے شیشہ گری کا پتا چلا جب پیاس مر گئی تو ندی کا پتا چلا سبحان اللہ اللہ سلامت رکھے ان آوازوں کو جو ہمیں مرنے نہیں دیتے ہیں اپنے محسن بھائی کی طرف سے یہ شیر کو پھر سے پڑتا ہوں پھر سے پڑ دوں اجازت ہے آپ ادرات کی ایسے بولے لگا کہ شیر نہیں سننے آپ کو نکاح پڑھانے کی اجازت دے رہے ہیں قلب میں جذب ایمان کہاں سے آتا آپ آتے نہ تو قرآن کہاں سے آتا ہی خدا ایک یہ اعلان کہاں سے آتا یعنی بدخانے میں توفان کہاں سے آتا تجھ پہ قربان میری جان ربیولول تو نہ آتا تو یہ رمضان کہاں سے آتا اور خاجہ ہند کا احسان ہے ہم پر یارو ورنہ بھارت میں مسلمان کہاں سے آتا خاجہ ہند کا احسان ہے ہم پر یارو ورنہ بھارت میں مسلمان کہاں سے آتا اچھا آپ نے ہاتھوں کو اٹھا کے بتائیں کتنے لوگ اجمیر گئے ہیں اچھا ماشاءاللہ اچھا کتنے لوگ جانا چاہتے ہیں قریب قریب 80% لوگ ہیں کب جائیں گے انتقال کے بعد جائیں گے آپ لوگ آپ کے لئے قاری محسن صاحب چندہ کریں گے رسیت چھپوائی جائے گی رمضان میں آپ کی غربت و مفلسی کا اعلان کیا جائے گا اجمیر آپ کے ملک میں غریب نواز آپ کے ملک میں چانہ ہندوستان بھی ہیں شانہ ہندوستان بھی ہیں مالک ہندوستان بھی ہیں شاعر کہتا ہے چاہنے والوں کا ایمان بنے بیٹھے ہیں اپنے عاشق کی وہ پہچان بنے بیٹھے ہیں ہند والوں میرے خاجہ کی کرامت دیکھو آٹھ سو سال سے سلطان بنے بیٹھے ہیں غریب نواز کی بارگاہ جاتے نہیں آج رات کے مشاعر میں لخنو میں میں نے ایک شیر پڑھاتا غریب نواز شرکار کی بارگاہ کے حوالے سے آج تک میں نے کہیں پڑھا نہیں اور پورے ہندوستان میں رات میں میں نے اسے پہلی ملک پڑھاتا علامہ نقشمندی شاہ صاحب کملا بیٹھے ہوئے ہیں یہ لفظ نقشمندی یا قادری یا سوہروردی اس کا میزبان ہے چشتی قاری محسن صاحب کملا بیٹھے ہوئے ہیں تحسینی فیدان جاری ہے میں ایک شیر پڑھتا ہوں دیکھتا ہوں کتنے لوگی شیر کی تہہ تک پہنچتے ہیں مچل کے رحمتیں رکھتی ہیں ان کو دامن میں پکارتا ہے کوئی جب بھی یا غریب نواز سب نہیں بولتے جس نے غریب نواز کا نمک کھایا ہے وہی بولے گا اتنی بڑی کانفرنس ہے اللہم مزفر صاحب کملا اور یہ طلباء اکرام یہ علماء اکرام ان کے پیروں کا غسالہ ہی کافی ہے بات کس کی ہو رہی ہے غریب نواز کی ذرا زور سے بول دو کس کی ان کے نام پہ اپنے ہاتھ کو اٹھا کر بول دو سبان اللہ اپنی روح کو شامل کرو ذرا زور سے بولے آپ مچل کے رحمتیں رکھتی ہیں ان کو دامن میں پکارتا ہے کوئی جب بھی یا غریب نواز اور تمہارے واسطے ہم کو کیا خدا نے غریب اور ہمارے واسطے تم کو کیا غریب نواز ہمارے واسطے تم کو کیا غریب نواز تمہارے واسطے ہم کو کیا خدا نے غریب تمہارے واسطے ہم کو کیا خدا نے غریب اور ہمارے واسطے تم کو کیا غریب نواز سبان اللہ کرم ہے ہمارے مشایخ کرام کا حکم ہے بالخصوص ہندوستان کے اسالے میں دین کا جس نے ہم سب کو بولنے کا سنیقہ سکھایا ذرا ایک آدمی غریب نواز کے نام پر ایک نعرہ لگا سکتا ہے ذرا جواب دیں جواب دیں جواب دیں آپ لوگ اچھی فضا اچھا ماحول سبان اللہ بہت دو شکریہ بہت دو شکریہ آپ اپنا زندہ بات جس نے مزار خاجہ پہ چادر چبھائی ہے لکھ لو کہ اس کی مولا علی تک رسائی ہے یار مولا علی کے نام ہے ہاتھوں کو ڈھا کے بول دو یا علی یا علی ان کی بات تو بڑی بات ہے ان کے بیٹے کے نام لوں میں وہ شیر پڑھوں جو امام حسین کی مزا شریف پہ پڑھ کے آیا ہوں آپ میرے مزاج کے ہو جائیں تو آپ کو یہی سے بیٹھے بیٹھے بھیج دوں کربلا میرے مزاج کے ہو جائیں بس میرے مزاج کے اس کی روشنی کو زیادہ ہے پریشر زیادہ ہے بہر حال اگر جائیں تو بند کر دیں کوئی دکت نہ ہو تو کچھ در کے لئے ادھر گھمائیے پھر اس کا تاثر کیا ہوتا ہے وہ آپ کو حساس ہو جائے گا دیکھیں بس بس وقت بہت کم ہے میں امام حسین کی بارگاہ میں ایک مصرہ پڑھتا ہوں اب تک تقریباً ہندوستان کے پندرہ سوبوں میں یہ شیر نہیں پڑھا گیا اتر پردیش کے کچھ مشاعروں میں کچھ جلسوں میں نے پڑھا ہے بہت چھوٹا سا مصرہ ہے بہت چھوٹا سا بڑے بڑے دیوان کو ٹکر دے سکتا ہے امام حسین کی محبت میں ذرا ہاتھوں کو ڈھا کے بول دیں یا حسین جن سے بلیں ذرا اونچی آواز میں اونچی آواز میں طلباء اکرام بھی اپنے ہاتھوں کو ڈھا کے بول دیں یا حسین بہت بہت شکریہ آخری مصرہ پڑھتا ہوں چار مصرہ ایک بڑے مصرے کے برابر ہے ہدھر آپ ہے تو میرا حسین کہ نبی کا نور این ہے دس ہزار شیر یاد ہوں گے لیکن دو مصرے پڑھتا ہوں نبی کا نور این ہے ہمارے دل کا چین ہے نبی کا نور این ہے ہمارے دل کا چین ہے اور کہانی صرف اتنی ہے یزید تھا حسین کہانی صرف اتنی ہے کہانی صرف اتنی ہے یزید تھا نعرے تکبیر نعرے رسالہ اللہ اللہ کہانی صرف اتنی ہے روشن کوئی تفسیر لکھ دیں گے جب یہ نفر پہ نعرے تکبیر لکھ دیں گے ہمارے سینے میں ہر وقت حسینی خون آتا ہے جہاں سے کربلا دیکھیں گے شبیر لکھ دیں گے بھائی ما شہاللہ سباہ بھائی 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 زندگی کے گفتگو سے رابطے کر جائیں گے اتنا مچ اللہ ورنہ پھے پڑے پھڑ جائیں گے آپ میرے ساتھ شریک کے سفر ہیں میں یہ مصرہ پھر سے پڑھتا ہوں اور بقیہ آشار اپنے بھائیوں سے میں سن کر کے پڑھوں گا انشاءاللہ نبی کے نور این ہے ہمارے دل کا چین ہے کہانی صرف اتنی ہے یزید تھا حسین ہے کہانی صرف اتنی ہے ایک بہت ضروری اعلان وہ اعلان کیا ہے اس پاکیزہ احات نور میں اس مرکزی درشگاہ میں اس پاکیزہ کیمپس میں اس عظیم مذہبی لوج میں اس عظیم شان وادی نور میں وہ طلبہ اکرام جنہوں نے اپنی ماں کی دعاوں کا سہرہ لیا اپنے والد اپنے اقرباب اور اپنے متوصلین کے جذبات و احساسات سے اپنے آپ کو منقطع کیا اس ادارے کے دامن میں آئے محترم قاری محسن بنی صاحب قبلہ تحسینی کے منتخب ادارے کے احساسات سے اکرام کے سائے میں اپنے آپ کو گم کر دیا آج وہ آزاد ہو رہے ہیں ان کے اسمائے اکرامی کے اعلان کے لیے میں خوصورت آواز محترم قاری ایاز احمد صاحب قبلہ سے ملتمی سوند مائی پہ تشریف لائے فارغ ہونے والے طلبہ اکرام کے ناموں کا اعلان فرمائے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سہر رزا تعلیمی کانفرنس وہ دشن دستار بندی میں آنے والے مہمانان رسول عالماء کرام شورہ اسلام کہ میں دل کی اتھا گہرائیوں کے ساتھ نازم ادارہ حضرت حافظ وقاری محمد محسن رزا صاحب کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ سارے لوگ تشریف لائے اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی آپ سب کی عافیت اتا فرمائے فارغ ہونے والے حفاظ کرام جو ماشاءاللہ بھی آپ اپنے ماتے کے آنکھوں سے ادارے کی کار کردگی کو آپ اپنے ماتے کے آنکھوں سے دیکھیں گے میں سب سے پہلے دستار بندی لینے کے لئے بس ترتیب سوار بچوں کا نام لے رہا ہوں اور انشاءاللہ تعالی علماء کرام کے نورانی ہاتھوں سے ان کی دستار بندی ہوگی عزیزم حافظ محمد صادق عالم ابن توحید عالم کھردے کشنگنج محمد صادق عالم ابن توحید عالم کھردے کشنگنج محمد رضا ابن شمشاد عالم محمد محمد رضا ابن شمشاد عالم بھاتا باری بہادرگنج کشنگنج محمد یہ چھوٹے چھوٹے بچے آپ دیکھ رہے ہیں محمد صالق رضا ابن رفیق عالم نارائن پور اسلام پور اتر دیناج پور محمد معصوم رضا محمد معصوم رضا ابن عبدالقیم چوکائی چکلیہ اتر دیناج پور یا آپ چھوٹے چھوٹے بچوں کی دستار بندی دیکھ رہے ہیں محمد شادان رضا ابن علی حسین مہرماری کوچا دھامن کشنگنج محمد ابو صفیان راہی ابن صلی اللہ حق جھن کی تہراغ کشنگنج محمد شمیم اختر ابن غلام مصطفی شیشہ باری گوال پوکر اتر دیناج پور محمد رضا ابن حاجی رمضان علی سملیہ دلکولہ اتر دیناج پور غلام حیدر علی ابن عبدال مالک گھردپا گوال پوکر اتر دیناج پور محمد موخیز انور ابن عابد حسین منصورہ کوچا دھامن کشنگنج محمد صفت رضا ابن راہد عالم مرحوم سنگیہ دگروہ پورنیا محمد محسن رضا ابن رحیم الدین سالگوری سخانی کشنگنج محمد زیشان رضا ابن حافظ محمد محید دین سیتل پور پہار کٹا کشنگنج محمد محمد اکمل یزدانی ابن ابو اللہ سہن گاؤں کوچا دھامن کشنگنج محمد حشمت نورانی ابن عبد المجید بابن گاؤں پوٹیا کشنگنج محمد شہادت حسین ابن عالم گیر بلدیا باسا گوال پوخر اتر دین آج پور محمد ظلف قار عالم ابن مشتاق عالم روٹا پورنیا محمد عرشد رضا ابن سلیم الدین منگورا دگل بین کشنگنج محمد افسر رضا ابن شہراب عالم زینت پور گوال پوخر اتر دین آج پور محمد ریحان رضا ابن غلام حیدر منگورا دگل بین کشنگنج تھوڑا سا آرام شاندی کا واحل بنایا محمد ریحان رضا ابن غلام حیدر منگورا دگل بین کشنگنج محمد مجسم راہی ابن معین الدین زینت پور گوال پوخر اتر دین آج پور محمد انتخاب نوری ابن عبدالخالق کسیاری پوٹیا کشنگنج محمد انتخاب رضا ابن امام الدین بابن ٹولی کشنگنج محمد حسن رضا ابن مولانا پیر محمد رزوی مروہ گاو اسلام پور اتر دین آج پور محمد سغیر رضا ابن حسن علی کھگوتا کمل پور دگرو پور نیا محمد ساب رضا ابن مظہر حق حرین طور بائسی پور نیا محمد ارفان رضا ابن شیر محمد دووہ باری چکلیا اتر دین آج پور محمد حسن رضا ابن سلطان پیر مل دربنگا محمد امتیاز احمد ابن زاہد الرحمن منصور کوشا دھامن محمد احسان رضا ابن محمد محفوظ کوشا دھامن کیشن گنج محمد احمد رضا ابن زبیر عالم پبلہ درکولہ اتر دین آج محمد مشرف رضا ابن مظل حق انجھیل برام پور کٹیار محمد اشرف رضا ابن علیف الرحمن روحیہ کوشا دھامن کیشن گنج محمد ناہید رضا ابن نور حق بھیلہ گوری سخانی کیشن گنج محمد رضا ابن خالد حسین مرحوم اے ادھر کیوں کر رہے ہیں بھئی پھر تیری چکلیہ چکلہ گھاٹ کیشن گنج محمد اصغر علم ابن شیر علم بھیلہ گوری سخانی کیشن گنج محمد تحزیب رضا ابن نعیم اختر ستار بحادر گنج کیشن گنج محمد ابسار علم ابن اتفاق علم رنگا منی کوشا دھامن کیشن گنج محمد میراج علم ابن خاتم علم محش گنج کوشا دھامن کیشن گنج محمد افسر رضا ابن طیب علم دھنپورا کوشا دھامن کیشن گنج محمد اجمل حسین ابن محمد شفیق علم سملیہ دنکولہ اتر دناج پور محمد نوید رضا ابن عدل مطین مرعوم بھیلہ گوری پورنیا محمد دلدار حسین ابن محمد رستم علی جھار باری کیشن گنج محمد نور عالم ابن زین الدین سخانی پخر چگلیا اتر دناج پور محمد ابو صفیان ابن عبد المنان تگھریا کوچا دھامن کیشن گنج محمد عظمت حسین ابن محمد مختار عالم بالی گورا اتر دناج پور حضرات محترم یہ سارے بچوں کا نام جو میں نے پڑھا آپ اپنے ماتے کے آخوں سے ادارے کی کار کردگی کو آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ ادارہ میں آپ تاؤن کر رہے ہیں ادارہ سے آپ محبت کر رہے ہیں ادارہ کو آپ کیا دے رہے ہیں نہیں دے رہے ہیں ادارہ آج بیس نومبر دوہزار بناے ہار وگر باد میں پہنائیے گا ہار وگر آرام سے باد میں پہنائیے گا روم میں اس لئے کہ آپ سب کو ایک بہترین خطاب سمایت کرنی ہے وہ ذات ہے حضرت علامہ قاری احمد نقش بندی الجنیدی صاحب جو حیدرہ باز سے چل کر یہاں تشریف لائے ہے دوستان معظم آپ یہ سیروز عزی مشان تعلیمی کونفرنس وہ جشن دستان بندی کا پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں یہ تین روزہ پروگرام آخری رات ہے اور یہ جشن دستان بندی کا سنہ رہا موقع آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے ماشاء اللہ عدیب شہیر حضرت علامہ قاری احمد نقش بندی صاحب جو ملکل اس ترون کے اسٹیج ہے اب میں مائک حضرت محبوب زفر صاحب کو حیوال کر روم میں جا ہر پنا یہاں کوئی نہیں پنا ہے بڑائے کر روم میں جا کے بڑائے بڑائے بڑائے